الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جس سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کیا دودھ پلانے سے اس کا روزہ ٹوٹے گا اور دوسرا یہ کہ آیا کہ دودھ پلانے والی عورت رمضان المبارک میں روزہ چھوڑ سکتی ہے تو اس کا اب جواب سماعت فرمالیں نمبر ایک عورت کا اپنے بچے کو دودھ پلانا یا اپنے بچے کے علاوہ کسی اور کے بچے کو دودھ پلانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر دو آیا کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے نہیں چھوڑ سکتی تو اس کا بھی جواب سماعت فرمالیں اگر عورت بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو اس سے بچے کی جان کو خطرہ ہے اور وہ بچہ کسی اور عورت کا بھی دودھ نہیں پیتا اور اس صورت میں اگر عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر ظاہر ماں کے اندر کمزوری آئے گی زوف آئے گا اور جس سے ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں عورت جو ہے وہ روزہ نہ رکھے اور رمضان مبارک کے بعد کے دنوں میں اس روزے کی عورت قضا کرے اگر اس کا شہر مالدار ہے اور اگر وہ کسی عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ عورت اپنا روزہ رکھنا نہ چھوڑے اور کسی عورت سے جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اس لیے کہ یہاں پر روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر عورت دودھ پلاتی ہے اس لیے کہ یہاں پر اندر سے چیز باہر آ رہی ہے نہ کہ باہر سے اندر آ رہی ہے اور پھر قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے اشارت فرمایا تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو بعد کے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے تو یہاں پر عورت جو ہے وہ اس کو بھی مریض کی حکم میں داخل کیا گیا ہے